یہ دیکھیں یہ تقریباً دو سو سال پرانا سیڑھی ہے پرانی سیڑھی جو کعبہ کے اندر جانے کے لئے استعمال کی جاتی تھی چلے میں آپ کو جلدی جلدی سے تھوڑا سا ٹھیک ہے جی دولاب جو خانہ کعبہ کے اندر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ پرانے کھول ہیں جو یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کا کھول ہیں بھاجرہ سعود کا اور یہ کھول جو سعودی حکومت کے شروعاتی دور کا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے کعبہ کو پکڑنے کے لئے جو ہے گلاف کعبہ کو اس کے لئے ہیں کلے گلاف کعبہ کو جو ہے مضبوط کرنے کے لئے یہ کلے استعمال کی جاتی ہیں یہ ابھی سونے کا دروازہ لگا ہے کعبے پہ لیکن یہ جو ہے اس کا پیتل کا اور تہنبے کا دروازہ بنا ہوئے کعبے کا پہلا دروازہ یہ تھا اور یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو کعبہ کے اندر جو علماری رکھی جاتی ہے یہ وہ ہے تاریخ اس کی دیکھنے اٹھارہ سو اٹھابن یہ جو ہے بھائی یہ گلاف کعبہ بنانے کے پہلی مشین اس طرح سے بنای جاتی تھی اس مشین سے جو گلاف کعبہ بنایا جاتا تھا آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے عبداللہ بن زبیر صحابہ کے دور کی جو ہے یہ لکڑی ہے اس دور میں یہ لکڑی استعمال کی گئی تھی دیکھیں انسٹ ہجری ان چودہ سو سال پرانی لکڑی ہے یہ کعبہ کے اندر استعمال کی تھی کعبہ کی چھت کو پکڑنے کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ اسی لکڑی کا جو ہے کیونکہ تین پلر ہوتے ہیں کعبہ کے اندر ایک پلر تو موجود ہے اور دوسرے پلر کا کچھ حصہ یہاں پر موجود ہے جتنے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں یار شیئر ضرور کریں آپ لوگ یہ زیادتی ہوگی آپ کی طرف سے اگر آپ شیئر نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے کعبہ کے دروازہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ سونے کی جو ہے پٹی لگی ہوئی لگی ہوتی تھی سنگتلات عثمانیہ کے دور میں جو ابھی تک موجود یہاں پر چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں جنب کعبہ میں تواف کروانے کے لئے پہلے یہ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ استعمال ہوتا تھا یہ جو ہے اس لگڑی کو پر بٹھا کے تواف کرواتے تھے بزروں لوگوں کو ضعیف لوگوں کو پھر اس کے بعد زمانے ترقی کی پھر یہ دور آیا ویلچئر پھر یہ دوسرے والی ویلچئر آئی رات کل جو جو ہے الیٹرونک ویرچئر کل رہی ہے ہم کے اندر اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں